ملزمان موجزانہ طور پر محفوظ رہا وکلا برادری کے سب سے بڑے الیکشن لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل پولنگ کا عمل جاری صدر اور سیکیورٹری سمیت چار عہدوں کے لیے چودہ امیدواروں میں مقابلہ آسمان جانگی گروپ کے صدار کی امیدوار حفیظو رحمان اور حامد خان گروپ کے امیدوار خامد حسین کیسر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع لطیف خوصہ گروپ کے سانچیت مید بھی مدے مقابل سولہ ہزار دو سو چھبیس وکلا بائیومیٹرک سسٹم کے تحت ووٹ کاسٹ کریں گے پولنگ کا عمل شام پانچ بچے تک جاری دے گا مرد وکلا کے لیے چار پولنگ بوت قائم خواتین کا الگ پولنگ بوت سابق گورنر لطیف خوصہ سابق صدر ہائی کورٹ بار رانہ زیا عبد الرحمن چوہدری تنویر اختر اور فرہاد علی شاہ نے ووٹ کاسٹ کر لیا خواتین بکلا بھی اپنے حامی امید باروں کے لیے سرگرم لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا سالانہ جرنل ہاؤس اجلاس بار کی قیادت کی شرکت بکلا میں جوش و خروش نعرے بازی ہائی کورٹ بار کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات ایس پی اور دو ڈی ایس پی سمیت دو سو چالیس پولیس اہلکار تاہینات ٹرافک پین بھی جاری ہائی کورٹ کے اطراف میں راستے بن مزم چوک سے بارستہ فین روڈ ٹرافک کے لیے بن لکشمی چوک سے جی پیو چوک آنے والی ٹرافک نیفیر چوک سے موڑی جانے لگی ایجی آفیس چوک میں بھی ٹرافک نہیں چلے گی نواز شریف کا جناس پتال میں نواز شریف کی ایجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہوا شریف خاندان نے چپ سادلی ذاتی موالش ڈاکٹر ادنان بھی ایجیوگرافی سے متعلق سوال گول کر گئے علاج سے متعلق بہتر معلومات پرنسپل آریف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جناس پتال انتظامیہ کی بھی پرسرار خاموشی مریض کی مرض کے بغیر کوئی علاج نہیں کر سکتے جناس پتال انتظامیہ شہباز شریف کا ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ وکیل آزم نظیر تارر سے مشافرت بھی مکمل آئندہ ہفتے شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئیت کی جائے گی شہباز شریف ہر پیشی پر ادالت میں پیش ہوئے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہیں وکیل شہباز شریف علیم خان سمیت تین وزرہ نے الزام لگنے پر سطیفے دیئے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو پنجاب کے ہر گھر میں پینے کا صاف فانی پراہم کرنے کا آزم گورنہ ہاؤس میں شیلٹرز ہومز کے لیے بارہ سو کمبل اتیہ کرنے کی تقریب زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو علم تھا جی آئی ٹی کے ریپورٹ میں زیشان سے متعلق اہم انکشافات زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے استعمال میں تھی آپریشن میں شامل اہلکار دہشتگردی کی کاروائی میں خوف زدہ تھے جائے وکوہ کے بعد فرانسیک لیپ کو نہ بلوانا بھی مشرمانہ غفرت ہے جی آئی ٹی ریپورٹ ناجائز اساسا جات کیس آخد جیما احتساب عدالت میں پیش عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے نیپ پروسیکیوٹر وارس علی جنجوہ دلائل دیں گے امتحانات کی نگرانی تعلیمی بورٹ نے امتحانات کے دوران سپریٹینڈنس کو نائب کاسید رکھنے سے روک دیا اب امتحاناتی سینٹریس میں نائب کاسید نہیں رکھے جا سکیں گے نگران ہی نائب کاسید کا کام کریں گے دلائل دیں گے دلائل دیں گے دلائل دیں گے